جو کمیٹی ڈالی جاتی ہے اور اس کے اوپر مثال ہے سال کی کمیٹی ہے دو سال کی کمیٹی ہے اور کسی کی کمیٹی نکل آتی ہے اس کے اوپر زکاة کا کیا معاملہ ہوگا جس کی نہیں نکلتی اس کے اوپر کیا زکاة کا معاملہ ہوگا اور دوسرا جو سوال اس میں سے نکل آیا ہے کہ کیا مال کے اوپر ایک سال گزرے گا تو ہی زکاة ہوگی اور اس ایک سال کو گزرنے کا تعین کیسے کیا جائے گا تو سب سے پہلے تو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے دور کے اندر جو آمیلین زکاة ہوتے تھے وہ نبی علیہ السلام بھیجا کرتے تھے مختلف علاقوں میں اور وہ وہاں سے زکاةیں کٹھی کر کے لے کے آیا کرتے تھے اور کبھی کوئی ایسا واقعہ ریپورٹی ہوا کہ کوئی بندہ گیا ہو یعنی کم از کم میرے نالج میں نہیں ہے کہ وہاں کوئی گیا ہو نبی علیہ السلام کا امال گورنر یا حامل اور اس کو جانے کے اوپر یہ کسی نے کہاو کہ یہ جو میرے مویشیوں کا ریورڈ ہے نا اس کے اندر یہ بچہ آج ہی پیدا ہویا اونٹ کا یا گائے کا تو میں اس کے اوپر زکاة نہیں بنے گی اس کو کاؤنٹ نہیں آپ نے کرنا یا یہ جو میرے جانور ہے نا ابھی یہ چھ مہینے پہلے پیدا ہوا ہے تو یہ ابھی اس کو ایک سال نہیں ہوا اس کے اوپر آپ نے مال زکاة کے اندر اس کو کاؤنٹ نہیں کرنا یا یہ میں نے آج ہی خرید ہے مال تو یہ آپ نے کاؤنٹ نہیں کرنا کیونکہ ان کو نارملی ایک ہی سال کے بعد بھیجا جاتا تھا مختلف علاقوں کے اندر جب ایک سال کی اس کے اندر کنڈیشن رکھ دی ہے جب وہ آئیں گے ایک سال کے بعد آپ کا مال دیکھیں گے اس میں دیکھیں گے اگر وہ نساب کے اوپر پورا پڑ رہے تو اس کے اندر سے وہ زکاة لے کے تو واپس آ جائے کرتے تھے اب آ گیا وہ زمانہ کے جس کے اندر یہ کام حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے عوام کے اپنے ہاتھ میں ہے تو جب کوئی چیز عوام کے اپنے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو وہ پھر ایسے بچاروں کو ٹکرے مارنی پڑتی ہے جیسے آپ طلاق کا مسئلہ دیکھ لیں وراثت کے مسئلہ دیکھ لیں یا یہ زکاة کے مسئلے دیکھ لیں یا نقاط طلاق کے مسئلے دیکھ لیں ہر جگہ پہ پھر یہ اس طرح کے مسئلے آتے ہیں کیونکہ حکومت مسلمان نہیں ہے یا حکومت نے کلمانی پڑھا ہوا تو پھر ایسے مسئلے آتے ہیں تو اس کے اندر پھر علماء کی بھی اس وجہ سے مختلف آراباد میں بھن جاتی ہیں تو اس کے اندر جو زیادہ اچھی اور زیادہ جو سینسیبل آراباد علماء کی وہ یہی ہے کہ اگر ایک بندہ پہلے ہی صاحب نصاب تھا اور آج اس کے پاس ایک سال پہلے سے صاحب نصاب تھا اور وہ جس وقت پچھلے سال پہ اس نے زکاعت دی اور اب اس کے پاس سال ختم ہونے سے ایک دنیا چند گھنٹے پہلے مال اور آگیا تو وہ مال بھی اس صاحب نصاب کے مال کے اندر ڈال کے تو اس پورے کی کیلکولیشن ہوگی وہ پورا مال ہی زکاعت کے نصاب میں کاؤنٹ ہوگا کیونکہ وہ پہلے ہی صاحب نصاب تھا بندہ تو جب وہ اس طریقے سے کاؤنٹ ہو جائے گا تو پھر اس کے اوپر اس طرح سے زکاعت نکال دی جائے گی اب رہا معاملہ کے جو لوگ کہتے ہیں نہیں ایک سال کے بعد والا جو مال تو یہ پریکٹیکلی بھی اس طریقے سے آپ اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے اس طریقے سے تو پتہ کیا ہوگا پھر لوگ کیا کیا کریں گے کہ اپنا مال جو ہے اس کے اوپر ہیلا کر کے تو اپنا مال کہیں پہ نکال دیا اور ایک سال پورا ہونے سے پہلے اور پھر جو ہے نا واپس منگوا لیا یا کسی کو گفٹ کر دیا اور پھر واپس لے لیا اس طرح کے بھی واقعات پہلے ہوا کرتے تھے جو لوگ زکاة سے بچنے کے لیے تو اس لیے اس کے اندر یہ پھر معاملہ نہیں ہوگا کہ ہم اس پہ سال کا انتظار نہیں ہوگا جو نیا مال آئے گا اندر کیونکہ جو بندہ پہلے سائے میں نساب تھا تو اس کے اوپر پھر جو مال اندر انٹر ہو گیا اس کے مال کے اندر اگلا سال پورا ہونے سے پہلے تو وہ بھی اسی زکاة کے اندر کاؤنٹ ہوگا تو یہ تو ہو گیا ایک سال کے اوپر زکاة والا معاملہ اور یہ نبی علیہ السلام کے دور کے اندر بھی ہمیں اسی طریقے سے مطلب غالب گمان یہی ہے یا جس طریقے سے جو لوگ کٹھا کرنے جاتا ہے زکاة ان کے حوالے سے یہی چیز ہمیں ملتی ہے پھر اسی طریقے سے دوسرا معاملہ کمیٹی والا ہے کمیٹی کا معاملہ جو ہے نا جس کو بی سی کا نام بھی اکثر انڈیا میں دے رہے ہیں یا کوئی اور نام دیتے ہیں تو کمیٹی ایک تو ہے بلکل حرام شکل والی جس کو بولی والی کمیٹی کہتے ہیں بولی والی کمیٹی جو ہے نارملی وہ حرام شکل ہے کمیٹی کی جوہے کی طرح کی ایک چیز ہے یہ جس کی کمیٹی نکل گی اس کے بعد اس نے کمیٹی نہیں دینی اس قسم کی کمیٹی ہوتی ہے میں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں اس کے اوپر اکثر پاکستان میں تو وہ بندی لگی بھی تھی بولی والی کمیٹی کے اوپر لیکن پھر بھی لوگ چپ چپا کے ڈالی لیتے تھے دس لوگ یا بیس لوگ مل کے ہزار ہزار پہ ڈال لیتے ہیں یا مثال تو ان کے جو ہے مثال کے دور پہ دس لوگ ہزار ہزار ڈالیں گے تو ان کا ہر مہینے کے بعد جو ہے نا دس ہزار کی کمیٹی نکل رہی ہوگی ٹھیک ہے اماؤنٹ بڑھاتے جائیں وہ لاکھوں میں بھی چلی جاتی ہیں اکثر تجارتی مارکٹس کے اندر بڑی کمیٹیاں لاکھوں کروڑوں تک بھی چلی جاتی ہیں تو اس میں کیا ہوگا یہ کیونکہ ادھار والا معاملہ ہے تو ادھار والے معاملے کے اندر یہ علماء کا یہ فتوہ ہے اس حوالے سے وہ یہ کہ جس بندے کے پاس اماؤنٹ ہوگی نا وہ اور وہ سائبہ نساب ہے تو وہ دے گا اس کے اوپر زکاة ڈھائی پرشنیں ٹھیک ہے یعنی مثال کے طور پہ ایک بندہ سائبہ نساب ہے اور اس نے پھر بھی ادھار لیا کسی سے اب ادھار لیا ہے پچاس لاکھ روپے کا یا اس کی پچاس لاکھ کی کمیٹی نکل آئی یا دس ہزار کی نکل آئی جتنے کی بھی پہلے بھی سائبہ نساب تھا اب جو اس نے ادھار پیسے لی ہیں وہ بھی اس کے مال میں شامل ہو گئے ہیں اب وہ چاہے مال کی شکل میں ہوئے ہیں چاہے پیسے کی شکل میں ہوئے ہیں تو جس کے پاس وہ پیسے آئے ہیں وہ اس کی کمیٹی اتارے گا مطلب وہ اس کا کمیٹی نہیں اتارے گا اس کی زکاة اتارے گا سال کے اوپر یعنی سال پہ وہی حصول لگے گا کہ پہلے سے سائبہ نساب تھا اور اس کے اندر کمیٹی کے مزید پیسے یا ادھار کے پیسے بھی جمع ہو گئے یعنی یہ دونوں چیزیں اس میں کبر ہو جائیں گی ادھار بھی اور کمیٹی بھی تو جب وہ اس کے پاس پیسے آگئے جس کے پاس پیسے آگئے ہیں وہ اتارے گا اور جو لوگ ویسی ہر مہینے ہزار زار رپیہ دے رہے ہیں ان کو کوئی اس کو کاؤنٹ کرنے کی زورت نہیں ہے کہ یہ جو ہر مہینے ہزار زار دے رہا ہے وہ بھی اپنے اگر سائبہ نساب ہے تو وہ اس ہزار کو بھی کاؤنٹ کر کے تو اس کے اوپر زکاة دے نہیں جب اس کی کمیٹی نکلے گی اس سال اگر وہ سائبہ نساب تھا تو اس کے اندر وہ بھی ایڈ ہو گئی تو اس کے اوپر ٹوٹل دیں گے اب مثال ہے کوئی بندہ سائبہ نساب بھی نہیں تھا اور آج سال کے آخری دن کمیٹی نکلاتی ہے تو پہلے بھی سائبہ نساب نہیں تھا کمیٹی آنے کی وجہ سے اگر وہ سائبہ نساب ہو گیا ہے تو پھر جب کمیٹی آئی ہے وہاں سے پھر ایک سال کاؤنٹ ہوگا جب وہ اس کا ایک سال وہ ختم ہوگا تو وہاں پہ اس کی زکاة پھر لگ جائے گی ٹھیک ہے تو پھر اس کو زکاة دینی پڑے گی اور اگر نہیں ہو رہا چھوٹی کمیٹی ہے آنے کے باوجود بھی وہ سائبہ نساب نہیں ہو رہا تو پھر وہ زکاة نہیں دے گا لیکن بارحال چونکہ اب نساب کے اوپر بھی بہت بڑا ایشو ہے کہ جناب چاندی کے س سونے کے حساب سے جیسے مثال ہے پاکستان کے اندر سٹریٹ بینکوں پاکستان کی طرف سے جو زکاة کا نساب نکلا اس دفعہ اسی سے نوے ہزار کے درمیان کوئی ماؤنٹ میں نکال لی ہے تو وہ تو بہت کم اماؤنٹ ہے اور جب اگر سونے کی اماؤنٹ دیکھیں تو سونا تو اس وقت لاکھ روپے سے اوپر ہے پاکستان کے اندر ٹھیک ہے تو ساڑھے ساتھولے کے حساب سے پھر وہ تو سمجھ لیں کہ کچھ ساڑھے ساتھ لاکھ آٹھ لاکھ سے اوپر ہی کم چلی جاتی ہے اگر وہ 24 کیرٹ ہو اگر 21 کیرٹ ہو تو اس سے کم ہو جائے گی 22 کیرٹ ہو تو اس کے حساب سے ہوگی تو بارہل تو یہ سارے معاملات ہیں اس لیے جو آپ نساب کے حساب سے نکالیں گے میں نے کمیٹی والا معاملہ بھی کلیر کر دیا کہ ادھار ہو یا کمیٹی ہو یا ایک سال گزرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر ہم شرعی لحاظ سے دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ معاملات ہیں اللہ کریم سے دعا ہے اللہ ہمیں خوشی سے زکاة ادا کرنے والا بنائے اور ہمارے مالوں میں برکت اتا ف سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ